آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر ناظرین جو آنے والی شب جسے ہم شب برائد بھی کہتے ہیں شب نجات بھی کہتے ہیں شب مغفرت بھی کہتے ہیں شب جہنم سے آزادی بھی کہتے ہیں اس کے بہت سے نام ہیں اور یاد رکھیں کہ کسی چیز کے بہت سے نام ہو تو وہ اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا بعض وقت لاعلمی کی بنیاد پر کہ جی اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے اتنے نام اور حدیث کریمہ میں بیان کیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پانچ راتوں کا تذکرہ فرمایا جس میں عید الفطر کی رات بھی ہے عید الازحہ کی رات بھی ہے رجب کے مہینے کی جو پہلی شب ہے اس کی بات بھی ہوتی ہے شب جمعہ کی بات ہوتی ہے شب قدر کی بات ہوتی ہے کیونکہ بعض روایات میں رجب کی پہلی شب ہے اور بعض روایات میں یہ چار راتیں اور بھی ہیں تو میں مختلف روایات کو جمع کر کے ارس کر رہا ہوں تو وہاں خاص طور پر شب برات کا ذکر بھی ہے جسی ہم نفس شابان المعظم کی رات کہہ کرتے ہیں ہاں یہ جو عوام الناس میں کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ جی وہ چراغں کی جاتے ہیں اور جو یہ چراغ جلائے جاتے ہیں کہ جی مردیں جو ہے نا وہ ان کی عید ہوتی ہے تو وہ جو ہے آ کر گھروں میں آتے ہیں تو مردوں کی عید کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے جو میں حدیث کریمہ کی روشنی میں ارس کروں گا کہ ناظرین جس مردے کی بخشش ہو جائے تو اس کی تو ہر رات شب برات ہے جہنم سے آزادی کی رات ہے عذاب سے نجات کی رات ہے اس کے لیے تو خوشی ہی خوشی ہے جسے یہ کہا جائے جسے یہ کہا جائے کہ نمک نعمت العروس کہ تُو کامیاب ہے سو جا جیسا کہ دلہا کے انتظار میں سوتی ہے تو اس کے لیے تو ہر رات ہر دن عید ہے نا خوشی کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نجات عطا فرمائی ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی ہے جنت کی نعمتوں سے اسے مستفیس کیا جا رہا ہے لیکن مردوں کی عید کا شب برات کے ساتھ کوئی تصور نہیں ہے ہاں جہاں تک روحوں کی گھر آنے کی بات ہے تو ناظرین اس میں اور راتیں بھی ہیں جیسے شب جمعہ کے حوالے سے بھی ہے شب برات کے حوالے سے بھی ہے اور اس طرح اور راتوں کے حوالے سے بھی حدیث کریمہ میں ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روحیں وہ اپنی گھروں کو آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ انہیں اگر اسالے سواب کیا جا رہا ہے ان کے لئے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے تو پھر وہ دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوتی ہیں اور اگر ان کے لئے اسالے سواب نہیں کیا جا رہا ان کے لئے دعائے مغفرت نہیں کی جا رہی تو پھر وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتی ہے کہ خدا تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو ناظرین یہ برحل موجود ہے اور یہ شب جمعہ کے حوالے سے بھی ہے اور اس رات کے حوالے سے بھی ہے لیکن مردوں کی عید کا کوئی تصور نہیں چراغاں یعنی یہ چراغ جلانا اور جو ہے وہ اس طریقے سے دیگر وہ کرنا کہ جی خاص قسم کی نیاز خاص قسم کی جو ہے نا وہ نیاز کہ جی آج مردوں کی عید ہے اس کا کوئی تصور نہیں کوئی اصل نہیں جہاں تک اس سالح ثواب کی بات ہے تو خاص طور پر اور دنوں میں بھی اور خاص طور پر اس رات میں بھی کرنا چاہیے اور اس سالح ثواب کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے کسی مخصوص کھانے کا مخصوص چیز کا نہیں کسی چیز کا بھی اس سالح ثواب ہو سکتا ہے ایک مخصوص چیز مقرر کر کے اسے کرنا اس کی شریعت متحرہ میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں یہ بھی ارس کروں گا کہ اس رات میں خاص طور پر یہ پٹاخے چھوڑنا اور اس طریقے سے حرکات کرنا اس کی بھی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے یاد رکھنا کہ یہ پٹاخے جو چھوڑے جاتے ہیں اور اس طریقے سے پھل جڑیاں چھوڑی جاتی ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ جو مخالفین تھے وہ کر رہے تھے ناظرین و سامعین تو ذرا سوچی کس کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور پھر اس میں کسی مسلمان کو کسی انسان کو تکلیف پہنچے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہاں یہ جب یہ رات آتی ہے اس قسم کی شب قدر ہے شب معراج ہے اس قسم کی راتیں جب آتی ہیں تو جس میں مسلمانوں کو مسجد میں آنا ہوتا ہے عبادت کرنا ہوتی ہے تو مسجد میں کچھ چراہہ کا احتمام کرنا یعنی کچھ لائٹس زیادہ لگانا کہ ذرا مسجد میں لوگ آئیں اور آرام سے عبادت کر سکیں تو اس میں کوئی شریعت کا بہت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ اس رات میں یعنی مختلف تابعین سے روایت ہے جیسے مکحول رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو لقمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دیگر تابعین بھی اس رات میں خصوصی طور پر احتمام کر کے مسجد میں آتے اور عبادت میں رات کسارتے تو لہذا عبادت کر رہے ہیں تو عبادت سے لوگوں کو رکنا نہیں چاہیے یہ کہنا کہ یہ عبادت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو بھائی وہ کچھ بھی نہیں کر رہے وہ کسی کو نراض نہیں کر رہے وہ کوئی اللہ کی نافرمانی ورہا کام نہیں کر رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے منافع کوئی کام نہیں کر رہے وہ تو آ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور نفس نفسی کا عالم ہے ویسے بھی لوگ کہاں مساجد میں آتے ہیں تو چلیں ان راتوں میں ان دنوں میں کوئی مسجد میں آنے کا بہانہ ہو جاتا ہے اور آ کر وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں آ کر وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا عبادت سے روکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا وہ تو شیطان روکتا ہے نا عبادت سے روکنا یہ اوروں کا کام ہے مسلمان عبادت سے روکتا نہیں ہے وہ تو عبادت کی ترغیب دیتا ہے تو اس رات میں یہ کہنا کہ یہ ایسا نہیں تھا یہ سارے ڈکوستے کی باتیں ہیں یعنی لوگ گھنٹوں آپ کے لطیفے سننے ہیں گھنٹوں یعنی کوئی ملوی صاحبیں بیان کریں ان کے بیانات سننے ہیں لیکن وہ مسجد میں نہ آئیں تو ناظرین یہ غلط بات ہے لہذا مسجد میں آنے سے روکنا نہیں چاہیے مسلمان کا کام یہ ہے یہ تعمیر کی بات ہے لیکن یہاں تعمیر سے مراد آبادی بھی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے یہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو لہذا یہ اور ہو سکتا ہے کہ اس رات میں کوئی مسجد میں آ کر عبادت کرے اللہ تعالی مکمل اس کا دل اپنی طرف پھیر دے اور اسے عبادت کی توفیق عطا فرما دے اور وہ پھر پوری زندگی عبادت میں لگا رہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو جو کام انسانوں کی کرنے کے ہیں وہ انسان کو کرنے چاہیے جو کام اللہ تعالی کی کرنے کے ہیں انسان کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے ان کاموں کو اللہ کی طرف چھوڑ دینا چاہیے یہ ہمارا کام ہے مساجد میں لوگوں کو لانا باقی کام دلوں کا پھیرنا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے وہ ہمارے ذمہ نہیں انشاءاللہ ناظرین کل بھی اسی متعلق میں انشاءاللہ اس رات کے متعلق خاص طور پر اس کروں گا